ملانا سید میسام قازم جرولی صاحب قبلہ بلکہ پورے ہندوستان کا مجمع ہے جو میسام احصر کے عیزہ اور اقربہ کو تازیت و تصلیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوا ہے یہاں علماء بھی خطبہ بھی شورہ بھی سیاسی شخصیات بھی سب بڑی تعداد میں موجود ہیں میسام جرولی صاحب قبلہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی جو آج یہاں آپ اجتماع دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جو مو دکھانے کے لیے چہرہ دکھانے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ چالیس میں کے مئیلی سے ان کا ورسہ کو چہرہ دکھانا ہے یہ چہرہ دکھانے والا مجمع نہیں یہ جو مجمع آیا ہے یہ وہ ہے جن کے دل میں میسام جرولی بسے ہوئے ہیں اور میسام جرولی صاحب قبلہ کا کمالی یہ تھا کہ وہ ذہنوں میں اور دلوں میں بسے ہوئے تھے جسموں پر ان کی حکومت نہیں تھی خالی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لوگ خوف میں عزت کرتے ہیں اور خوف کی عزت فقط جسموں تک محدود رہتی ہے لیکن میسام جرولی صاحب کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی لوگوں کے ذہنوں پر تھی اور اس کا سبب ان کا باکردار ہونا میں نے اس زمانے میں کوئی اتنا باکردار آدمی نہیں دیکھا نماز شب کے پابند تھے اور نماز شب کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی غریب کوئی یتیم کوئی پریشان حال انسان اپنی پریشانی لے کر آئے بس وہ اس کو اپنی پریشانی سمجھ لیتے تھے اور اس کے ساتھ فورا نکل پڑتے تھے اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے یہ تو ان کے کردار کی بات ہو گئی اور خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے درگہ حضرت عباس میں آپ نے دیکھا جدید کاری سب انہی کے زمانے کی ہے فاطمین میں روزہ حضرت قاسم کی تعمیر جدید اور اسی کے ساتھ حضرت قاسم حال اور خود فاطمین کی تعمیر جدید یہ سب میسم بھائی کا اہم کارنامہ ہے اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ان کے خدمات ہیں زینبیہ ٹکیٹ رائے طالع پر اس کے سلسلے میں بھی ان کے خدمات کو فراموش نہیں کیا دے سکتا میسم جرولی صاحب ایک اچھے خطیب تھے اور ظاہر سی بات ہے ایک بڑے خطیب کے بیٹے تھے خطیب الیمان مولانا سید مظفر حسین تاہیر جرولی صاحب قبلہ کے خدمات بھی بے پناہ ہیں لیکن زمانے نے ان کے ساتھ بڑی نائنصافی کی جو محبتیں انہیں ملنی چاہیے تھی ان کے چاہنے والوں سے وہ انہیں نہیں مل سکیں اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ تنہائی میں ان چیزوں پر جب غور کرتے تھے تو پھر بہت زیادہ رنجید اور پریشان ہو جاتی تھے میسم بھائی سے میرا تعلق تقریباً بیش سال بنانا تھا ہمارے چچزاد بھائی سید جاوید درزیدی شانو جو یہاں موجود ہیں نانو تر سہارنپور سے تشریف لائے ہیں ان کے ذریعے میری پہلی ملاقات میسم بھائی سے ہوئی تھی اور یہ بیس سال پرانی بات ہو گئی اور میں نے جو سیما ہی شیعہ میسم بھائی کو خراج اقدر پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک مجلہ اس موقع پر شائع کیا ہے میسم ایسر نمبر کے نام سے تو اس میں میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے اور میسم بھائی تو میرے بھائی بھی تھے میرے محسن بھی تھے انہی نے ہر ہر مرحلے پر میری مدد کی اور مجھے تعاون دیا تعلیمی معاملات میں ہوں سماجی معاملات میں ہوں اور جہاں تک ان کی میلیسوں کا جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ نوجوان طبقہ ان سے وابستہ ہوتا تھا تو نوجوانوں کی وابستگی کا سبب یہ تھا کیونکہ ان کی جو چیزیں ہوتے تھیں جو میلیس کے نکات ہوتے تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ نوجوان ذہن اس کی طرف مائل ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے قرآن شریف اور آیات قرآن کے علاوہ جو حدیث پیغمبر ہیں ان کو لاکہ وہ منتبق کرتے تھے اور قرآن اور سائنس کے حوالے سے جو پھر نکات ہو پیش کرتے تھے وہ نوجوان ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے اور لوگ ان کی میلیسوں میں جانا اسی لئے زیادہ پسند کرتے تھے نوجوان کیونکہ ان کو وہ چیزیں ملتی تھیں جو دوسرا خطیب یہاں کوئی دے نہیں رہا تھا